بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خاتین و حضرات مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کے معروف علمی پروگرام فتاوہ آن لائن کا مذبان میاں تاہر حادر خدمت ہے اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام گلیکسی کیبل نیٹورک کے تعاون سے براہ راست اثر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجئے کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے فتاوہ آن لائن اس پروگرام میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہب سکولر ممتاز علمی دین مفتی مولانا محمد عساق مددزل ہو لعالی مرحمت فرماتے ہیں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے مولانا ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ہم اپنے پروگرام کی ابتداء ان سوالات سے کرتے ہیں کال سوال تو پڑا گیا تھے لیکن اس کا جواب نہیں آیا تھا کیونکہ وقت ختم ہو چکا تھا مولانا کچھ باتیں رسم و رواج کے حوالے سے جو ہمارے دین کا حصہ بن چکی ہیں جی اسلام علیکم جی بھائی یہ کیا حال ہے الحمدللہ اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کچھ کم کریں اور پھر ہم سے بات کریں اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کچھ کم کریں اور پھر ہم سے بات کریں جی جی فرمائیے یہ آپ ٹوپیل لیتے ہیں ہاں آپ سر پھری ڈھامتے ہیں جی جی یہ نا ہاں ہاں اللہ ہم سر پھری ڈھامتے ہیں جی بالکل ڈھامتے ہیں آپ کیوں ڈھامتے ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب نماز ایسے ہو جاتی ہے قرآن کریم کی تلاوت ایسے ہو جاتی ہے عام روز مرہ زندگی میں ایسے گزارتا ہوں نہیں آپ ہی ڈھامتے ہیں نہیں نمبر ایک نمبر دو جی جی باہر ہمزان میں ہاں ہاں ستائیسی شب جاتی ہے جی ستائیسی شب ستائیسی شب جی 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 اس میں یہ کنفرم ہے آئیے جواب دیتے ہیں مولانا آہ دیں آہا یہ لیلت القدر کے حوالے سے سوال ہے آہ ٹھیک ہے نا کہ ستائیسی کے جو کہا جاتا ہے یا بالعموم ہاں آپ سے میں دو جواب مانگئے ہیں مولانا نہیں دیں ایک آپ اپنا سرڈی رہانتے ہیں یہ جواب تو مولانا نہیں دیں گے نا میں نے تو ایک جواب دے دیا جو میرے متعلق تھا ایک مجھے ستائیسی شب کا دیں نا ٹھیک ہے آہ انشاءال ستائیسی شب کا جواب دیتے ہیں سر ڈانگنے کا جواب تو میاں تاہر نے آپ کو دے دیا کہ دین میں اگر یہ حکم ہوتا کہ ہر وقت سارے ڈانکوں تو میں ڈانکا رہتا تو آپ صرف ستائیسی رات کے بارے میں پوچھیں وہ ٹھیک ہے دینی بات ہے ستائیسی رات کنفرم نہیں ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ رات کون سی ہے اللہ نے اس کو پوشیدہ ہی رکھا اور اللہ کے رسول اللہ السلام نے بھی تائیم نہیں کی اس لئے ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سی رات ہے زیادہ امکان جانا جو تاک راتیں ان میں ہے اٹیس گزر چکی چہیس اگر بھی پچیس ستائیس اور اٹیس باقی ہیں اور دوسری علاقتوں میں بھی ہو سکتی ہے کوئی جانتا نہیں بھلکہ بہت بڑے نیک لوگ کہتے ہیں کہ سارے سال میں ہو سکتی کوئی پتہ نہیں کس مہینے میں آ جائے وہ کہتے ہیں رمضان شریف میں وہ سال تھی جب پران ناظر ہوا ورنہ بڑے بڑے اور یا کا مشادہ کہ ہم نے تو شابان میں بھی دیکھی ربی الاول میں بھی دیکھی ابن مسعود رضیمان فرماتا ہے کہ جو سارا سال قیام اللیل کرے تحجد پڑے خود ہی اس کو مل جائی اس لیے یہ کوئی نہ تہہ شدہ بات نہیں کہ لیلہ تلقضر کہاں ہے کون سی ہے یہ مولانا آپ نے ایک بات فرمائی ہے نزول قرآن کے حوالے سے رمضان کی مناسبت سے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ساڑھے بائیس سال کے عرصے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے جبکہ یہ رمضان میں نہیں نازل ہوا وہ پھر اس مصیبت میں فرش جاتے ہیں کہ تیوی سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے اور وہ بھی واقعات کے مطابق تھے کوئی واقعہ ہوا اس پر اللہ نے تفسرہ فرمایا یہ مناسب حکم جاری کیا جس میں مادی کا سیگہ کہ یہ کیا تم نے اس لیے یہ حکم دیا جاتا تو یہ سارا کس طرح اکٹھا ہو گیا تو اثر میں بات یہ ہے کہ لیلہ آپ کہتے ہیں قرآن مجیل کی چلافت کریں کسی کاری کو یہ کسی محفل میں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ سارا قرآن پڑ اس کا ایک ٹکڑا بھی پڑے دو چار اچھے وہ قرآن یہ تو جب قرآن کی کوشحاتیں اتریں اثرات میں تو یہی کہیں گے قرآن اترا اس لیے صحیح معنی جو ہے نا وہ مولانا عبدالمرہ دریابادی رحمت اللہ نے بہت تفسیروں کے حوالے سے کہا کہ ابن اصحاد کی بات ہی کہ قرآن مجید کا آغاز ہوا اترنا شروع ہوا جیسے یہ بیشک وہ پانچ یہ آئیت تھی قرآن ہی چھانا یہ کہنا چاہیے اکٹھا نہیں اترا وہ جو کہتے ہیں نا بیت ال ازہ نہیں بیت ال ازہ ایک مقام بیت ال مامور تو ساتھ میں آسمان پر نہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ نیچے کا آسمان یہاں ہے بیت ال ازہ وہاں اتارا گیا اور پھر تڑا تڑا یہ ساری بات سے ثابت نہیں یعنی بیت ال ازہ پہلے آسمان پر پہلے آسمان پر یہ حضرت ابنہ بات رسمان پر منصوب کرتے ہیں صحیح نہیں رہا جزاکم اللہ و خیر مولانا تو میں ارز کر رہا تھا کہ رسم و رواج کے حوالے سے اسے ہی ہم نے دین کا حصہ بنا لیا کہ اب عورتیں ان کے ایامیں خاص جو ہیں انہوں نے اپنے طور پر تیہ کر لیا کہ یار یا دس دن ہے بے شک دو دن کے لیے ہوں تو اسی طریقے سے زچگی کے ایام جو ہیں وہ انہوں نے کم از کم چالیس دن مقرر کر لیے بے شک دسویں دن آٹھویں دینی ہے چھٹے دنی بھی بھی فارغ ہو جائے لیکن جب تک وہ فورٹی ڈیز گزر نہ جائیں تو بہنیں نماز نہیں شروع کرتی اس کے بارے میں بھائی نے پوچھا ہے کہ دین میں کہاں تک یہ بات درست ہے اب عورتوں میں یہی بات مشہور ہے کہ چلا جو ہے نا وہ چالیس دن پورے کرنے بات غرط ہے بالکل صحیح بات یہ ہے جس دن خون بند ہو جائے تسلی ہو جائے کہ اب خون نہیں آرہا نفاظ کا اسی وقت غسر کر کے نماز بھی شروع کرنی چاہیے روزے بھی رکھنے تھے اگر رکھنے کی طاقت ہو اور باقی سارے معاملات بھی حلال ہو جاتے ہیں صرف خون آنے تھے یہ چالیس اور ساٹھ کی بات جو نا کوئی چالیس کہتا کوئی ساٹھ دن کہتا یہ تو بیمار عورت کے لیے اگر وہ بیمار ہی ہو جائے اور خون بند ہی نہ ہوتا پھر آخری حال یہ کہتا ہے کہ اس سے بھی گزر جائے جن کے خاتمے پر سے وہ نہا لے سمجھے جائے کہ میں اب محظور ہوں اسلام علیکم علیکم السلام اجاز بھولو جس سلیم ٹیکس ٹائل نامت نہیں سکتا جی فرمایی بھئی جائز میں کل بھی حاضر ہوا تھا میں نے ایک سوال لکھ کے دیا تھا مجھے اس کا جواب نہیں ملا تھا تو وہ میں نے پوچھا تھا عورتوں کی تھا حالت کے مطلق کے بچے کی بیدائش کے بعد اب وہ آپ کا سوالی چاہتا ہے اتفاق یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام کی ابتداء آپ کے خوبصورت سوالی سے کی ہے یہ چالیس دن کا جو ایک کنسپٹ ہے دین کہاں تک اس بات کا ساتھ دیتا ہے آپ نے یہی پوچھا تھا نا اجاز بھائی میں بھی بیان کر کہتا ہوں آپ نے ذرا بعد میں ہن کیا رہا کہ یہ چالیس دن کوئی بات نہیں جس دن خون بند ہو جائے اسی دن ہا کر نماز شروع کر دینی چاہیے وہ پاک ہے بھئی کم سے کم کوئی میاد نہیں ہے نہ اپنے پاس سے بنایا نہیں اپنے پاس سے بنایا یہ کم از کم اتنے جیسے گناہ ہوتے نہ نہ توبہ توبہ اگر پانچ سے دن میں خون بند ہو گیا تو بیٹھی رہیں گی چالیس دن کے انتظار میں تو مجرم ہوں گی کتنی نمازیں زائے ہو گئیں یہ تو اسی وقت چنہا کر نماز شروع کرنی چاہیے قرآن مجید چلاوت کرنا تو یہ چالیس دن کی حد جو بعض لوگوں نے مکر کی کو اللہ رسول نے نہیں مکر کی کسی نے ساٹھ بھی کی ہے یہ ہے آخری حد اگر یہاں تک بھی خون نہ رکے تو ان دنوں تک تو چلو اپنے آپ کو ناپاک سمجھ لیں مگر جب یہ دن ختم ہو جائیں تو پھر ضرور نہ آ لے بے شک خون جاری رہے پھر اس کو استحادہ کہہ جاتے کہ وہ بیماری بن گئی یہ آلکت بات تھی تاندرست عورت کے لیے یہی ہے کہ وہ جتنے دن کے بعد خون بند ہو جائے اور انہائے اور نماز شروع کریں اس کا مطر زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے زیادہ سے زیادہ چالیس دن بیرکو نہیں نہ رکے تو پھر اتنے جمچرو اپنے کو ناپاک سمجھے بعد میں انہائے اور نماز شروع کریں ورنہ اصل قانون یہی ہے کہ جتنے دنوں میں خون بند ہو جائے اس کے بعد اپنے آپ کو پاک سمجھ کے غسل کر کے نمازیں شروع کر دیں شکریہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال اجاز صاحب لائن پہ رہیے گا آپ کا دوسرا سوال بھی پڑھتے ہیں بچے کو ندر بس سے بچانے کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے اجاز صاحب کا یہ استفسار ہے بہت امبہ استفسار ہے یاد ہو تو وہ دعا جو سرکار رسالت مہاولا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ مہا پر یہ کہتے تھے کہ یہی میرا باپ اپنے بیٹوں ابراہیوں اسماعیل الساق پڑھتا تھا وہ دعا تو اگر پڑھی جائے تو بہت اچھی بات سب بہن بھائی ہیں دعایں مل جائیں گے مشکار شریف وغیرہ سے بخاری سے کہ نظر لگنے سے اور ہر قسم کے شیطان سے اور موزی جانوروں سے میں اس کو اللہ کی طرح میں دیتا ہوں جس کا حکم جاری ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا اور ایک وردور بھی رکھنا چاہیے کہ سورہ قلم جائے انتب تیسے پارے میں اس کی آخری دعا چاہیں صبح و شام ایک بار پڑھ کرنا بچوں پر کھونک جنا دیں انشاء اللہ اگر ماتے کے اوپر امیلی رکھ کے المصور پڑھا جائے یہ بھی اگر اجاز صاحب کسی نے تجربہ کیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی اس کا ذکر تو نہیں میں نے تو ددین کی باتیں ہیں قرآن حضیث کی باتاتیں باقی بچوں کی صحت کے لیے اپنے لیے بھی سب کو چاہیے کہ یا سلام ہوں بہت پڑھا کریں وہ اسم جائے اس کا تعلق سلام کی سے نا تاندرستی سے دعا کا طریقہ بے جائے بھائی یہی ہے کہ جو چیز آپ چاہتے علم چاہتے ہیں تو کہیں یا علی ہر چیز کا علم رکھیں مجھے بھی علم سکھا اگر شفاہ چاہتے ہیں یا شافید شفیل رزق چاہتے ہیں یا رضا کرزکنی وہی دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیے نا جہاں سے جس کاؤنٹر سے یہ کام ہوتا ہے تو یا سلام ہوں ایک سو اکتیس بار صبح و شام اول آخر دروشی یہ بہت عالی کام ہے ہر بیماری کے لیے کوئی بھی تکلیف ہوگی انشاءاللہ اندرستی جائے گا جزاکم اللہ مولانا آپ نے یہ جو بات بتائی ہے یہ پڑھنا چاہیے پوچھا تو بھائی نے بچوں کے حوالے سے بڑوں کے حوالے سے بھی یہی پڑھیں گے بیلکرم میں نے تو سب جلیے بتا نہیں سب کو کہا بھولے جوان سب پڑھیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی میرا لیلات القدر کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات صورتحال کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ مجھے سیسالباد میں تئیسویں رات کو کچھ محسوس ہوا کہ جیسے لیلات القدر کی رات ہے اور اس طرح بعض لوگوں کو یا کچھ کچھ اشخاص کو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بجرہ لہول میں یا لاہور میں ان کو پچیس میں کسی کو ستائیس میں میں سوال یہ ہے کہ سال میں ایک ہی ہوتی ہے یا بعض مختلف راتوں میں مل سکتی ہے اور اس کا کچھ ایک پال یا کچھ لمحات ہی ہوتی ہیں یا وہ طلوع فجر تک وہ قائم رہتی ہے صورتحال مطلع الفجر وہاں تک رہتی ہے پوری رات ہی برکتی ہوتی ہے وہ لمحہ نہیں ناکت پالا ہے ساری رات وہ جہاں جہاں آئے گی چلو ہمارا علاقہ تو ہے کہ گجرہ ملہ یا فیصلہ ملکوں کا سوال پیدا ہوتا نا کہ ہمارے ہاں امریکہ میں بعد میں ستائیس آئے گی یا چیس تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں جیسے ہم جمعہ اپنے حساب سے پٹھتے ہیں وہ اپنے سے پٹھتے برکتے ملکی جاتی ہیں وہ لمحہ نہیں گزر گیا جہاں جہاں وہ رات آتی جائے گی انشاءاللہ وہاں کے روح کو وہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی یہ کوئی سوال نہیں سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے باقی بدلتی رہتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک رات نہیں متین سارے سال میں بھی ہو سکتا گھومے بہت سے نیک روح انہیں سارے سال میں بھی دیکھی کبھی کسی ملنے میں کبھی کی اور رمضان شریف میں بھی گھومتی آخری داثراتوں میں گھومتی کوئی ضروری نہیں گھر سارے کی رہے ٹھیک ہے بہت مہربانی شکریہ جزاکم اللہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم بہت اللہ علیکم اسلام جی جی بھائی میں مقبول بہ رہا ہوں جی عبداللہ بڑھتا ہوں جی بھائی فرمائیے کیسے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ مولان صاحب بھی ٹھیک ہے بلکل خیالی جن سے پوچھیں نا جب پوچھنا ایک سوال پوچھنا تھا پوچھیں بھائی سوال یہ ہے کہ جب امام کے بیچے نماز پڑھتے ہیں متکی جی جی تو ان کو صورت فادح پڑھنی چاہیے یا خموش رہنا چاہیے یہ سوال پتہ نہیں کسی نہیں مرتبہ آ چکا چودان سو ساتھ ہو گئے پتہ نہیں اس کا حل کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا دیروں کتاب میں لکھی بات تو سی ڈی اے کو پڑھ لے تو حرام نہیں نہ پڑھے تو نماز درست نہیں وہ بندہ سنے گا تلاوت سنے گا یا پڑھے گا پھر تو وہ آپس میں وہ نہیں تکراؤ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ صورت فادح ہے جب پڑھتا نا آدمی تو جیسے وہ پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا وقفہ دیتا ہے اس کا بھی سن لیتا ہے بعد میں پڑھ بھی دیتا مگر پڑھنا میں جو کہہ رہا ہوں وہ ضروری نہیں نامکتی اگر پڑھے تو اس کی بھی نماز درست ہے اور پڑھ لے گا آرام کے ساتھ جو امام کو بھی جسرم نہ کرے تو اس کی بھی جات حرام نہیں نجاید نہیں کر سکتا یہ دونوں راستے ٹھیک ہیں اور سب سے بہتر ہے کہ جہری رکھتوں میں سنیں سری میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے سورہ جی بہتر یہ ویسے جاید سارے ہیں پڑھتا جائے گا تو حضرت عمروز انہوں نے کہتے ہیں بے شک میں جماعت کرو انہوں کی آواز سے پڑھو میرے پیچھے پانچا پڑھا گو نہ ان کے موں میں آگ پڑھتی ہے نہ جو نہیں پڑھتے ان کی نمازیں نہیں ہوتی حضرت زہد بن ثابت اور سارے جو تھے نہ حضرت عبداللہ بن عمر بن مسعود امام بخوری خود مانتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھتے لگی کسی کو نہ کہے کہ اس کی نماز نہیں آرہ طریقہ وہ ہے کہ جہری میں سن لیں آرام سے سری میں پڑھ لیں نماز میں سب کی ٹھیک ہیں انشاءاللہ ایک باز تھی اصل میں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نہیں نہ پڑھیں گے صورت فاتحہ تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ایک پیرف تو وہ کہتے ہیں دوسروں کا بھی ذکر کیا کروں دوسرے کہتے ہیں جو پڑھے گا بیشک زور اصل میں خاموشی کی نماز ان کے موں میں پتھر پڑھیں گے ان کے مماز پڑھیں ان کا بھی ذکر کریں وہ بھی تو مجھ شدد ہیں دونوں گروہ افراد تفرید میں نہیں کہنا چاہیے مقتلی اگر نہیں پڑھتا نماز اس کی بھی ٹھیک ہے پڑھے تو آج کوئی نہیں اس کے موں میں پڑھے گی اچھا اچھا دونوں کی ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے الحمدللہ صاحب جنت میں جائیں گے جی جی اسلام علیکم مباہ علیکم صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ طرح صاحب مرنان صاحب یہ سوال پوچھنا ہے کہ سفر کی حال میں روزہ رکھنا ضروری ہے یا اگر کوئی انسان روزہ رکھ کر سفر کرتا ہے اس کو کوئی کفارہ وغیرہ تو نہیں گناہ تو نہیں نہیں کوئی گناہ نہیں رکھ رہے تو اس کی مرضی ہے صحیح پھر بھی گناہ کوئی اچھا طرح صاحب مرنان صاحب سے کھنا تھا کہ جو فجر کی نماز ہیں اس کے جو سنتے ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لیٹ آتے ہیں جماعت گھڑی ہوتی ہے سنتے ادا کرتے رہتے ہیں تو بعض کہتے ہیں جی کہ سنتے ہیں چھوڑ کر نماز ادا کرنی ہے فرض کی تو سنتے ہیں پڑھنے کے لئے اس مسجد میں صورت قلعوں نے تک بیٹھنا پڑے گا یہ ساری باتیں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں جو جماعت ہوتے وقت سنتے ہیں پڑھتے ہیں یہ تو ہے بے لکر فیل غلط اور نادید اللہ کے رسول کی حضائیت کے قطن خلاف اس کے لئے راہی برابر گنجاشنی کے مسجد میں جماعت ہو رہی ہے آپ سنتے پڑھتے ہیں بعد میں آپ کی مرضی اسی وقت پڑھ لیں جیسے زور کی سنتے نہیں پڑھیں جماعت میں شامل ہو گئے بعد میں پڑھ لیں کوئی منع نہیں ہے اور اگر سورج نکلنے تک بھی نہیں پڑھیں سورج نکلنے تک بھی نہیں پڑھیں یہ نہیں کہ نہ پڑھو نہیں پڑھیں درس ہو رہا تھا کوئی بات کی شروع ہو گیا آپ اس میں لگ گئے سورج نکل گیا تو یہ سنتے ہیں دوسری سنتوں کے مقابلہ میں زیادہ موقع ہیں اس لئے فرمایا گیا کہ سورج نکل بھی جائے تو پڑھو معنی یہ بنا رہی ہے کہ پڑھو ہی نہ جب سے سورج نہ نکل یہ کہاں کہا تھا اسی وقت پڑھو تو بسم اللہ کام ختم ہو گیا اگر کسی وجہ سے رہ جائیں تو سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑھیں گی بھی یعنی اس کا بہت ضروری ہے امام حسن بسری بہت ضروری ہے آپ نے سفر میں دی جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام میں نے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ وضو کرتے وقت کوئی آدمی آپ سے سلام لے تو خموش رہنا جائیے کہ اس کا جواب دینا جائیے میرے بھائی وضو کرتے وقت آپ کوئی نماز میں ہوتے ہیں کہ اس نے سلام کا تو سلام کا جواب دیں گے تو نماز توش جائے گی یہ تو وضو کر رہا ہے آپ اس میں ذکر اذکار کریں یا کوئی سلام کرے اس کا جواب دیں تو بہت اچھی بات اس سے وضو کا کیا نقصان ہوگا بعض لوگ لکھ دیتے ہیں وضو کرتے وقت باتیں نہیں کرنی تھی ہیں الحدیث ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ حدیث کہاں سے لی ہے وہ جواب دیں کہ اللہ کے رسول کا نام لے کر کیوں جھوٹ لکھتے ہیں وضو کی ٹوٹیوں پر لگا دیتے ہیں کہ باتیں نہیں کرنی تھی ٹھیک ہے بری باتیں تو ہر وقت منا ہے مگر اچھی باتیں اگر کوئی دو ساتھی کر رہا ہے کیوں بری ہیں وہ حدیث لکھ لکھتے ہیں تو بالکل سلام کا جواب میں اور بھی کوئی اچھی بات کرنی ہی ہو تو کر لیں جی یہ اور کچھ پوچھیں گے جی یہ ایک اور سوال ہے کہ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی اطاعت کرنی دوری ہے جیسے وہ نماز پڑھتا ہے کہ آپ دوسرے سکے سے بڑھ سکتے ہیں آپ جس طریقے سے جی چاہے پڑھیں اور امام جس طریقے سے جی چاہے پڑھیں چودہ سو سال سے یہ بات اتفاق کی ہے کہ ہنفی شافی کے پیچھے پڑھے اس کے ہمبری کے پیچھے پڑھے کوئی بات نہیں وہ رفعہ دین کرے آپ نہ کریں یا آپ نہ کریں وہ کرے اس سے اطباع میں کوئی خیل نہیں آتا نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کی اطباع ٹوٹ گئے اطباع ہے جب اللہ حکم رکا ہے اس کے پیچھے نماز شروع کرو رکوب میں جائے رکوب کرو ہر کتنے اس کے ساتھ ساتھ کرنی ہے نماز پڑھنے کا طریقہ سب کا جدہ جدہ ہوئے جب بسم اللہ جمعہ ٹھیک ہے کوئی اس سے گربنی ہوتی یہ اطباع اقتداء میں نہیں آتی بات چودہ سو سال سے سب علماء کی تیشدہ ورنہ ایک گروہ دوسرے کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھے گا جی اسلام علیکم علیکم السلام عمین شاہد صاحب فرمائے ہم نے یہ عید ہے صورت الانعام کی عید نمبر ہے ایک سو انتیس ایک سو انتیس ہے ایک سو تئیس ہے عید نمبر ہے ایک سو تئیس ہے ایک سو تئیس سوا پاسے کیجئے ہم نے ہاربستی میں اس کے مجرم ان کے ہاربستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کی ہے کہ وہ ان میں مقاریاں کرتے رہے ہیں اور جو مقاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان ہی نہیں ہوا ہے اس سے یہ بے خبر ہے اس آیت میں مجرم کون سے کون سے مجرم مراد ہیں اور یہ کیا مقاریاں کرنے کا ان سے مطلب ہے اور یہ کیا نقصان ہے عمین شاہ صاحب یہ مجرم اور مقاریاں کرنا رہے ہیں بڑے بڑے عقابر جو سیاستدان اور لیڈر حکمران اور علماء اور سارے جو ہیں یہ عقابر جو ہم خود اپنے زمانہ میں بہت رہے ہیں کہ ایسے ایسے بڑے بڑے ظالم مسلط ہو جاتے ہیں جو زمین میں چلاکیاں کرتے ہیں قارون اپنی مرضی سے بدل لیتے ہیں آرڈیننس بدل لیتے ہیں پارلیمنٹ سے منظوریاں لیتے ہیں تو مکڑ کی اللہ فرماتا ہے ہر زمانے میں یہی رہا کہ بڑے بڑے مجرم جائے ہیں قابو پا کر اس میں بڑی چلاکیاں کرتے ہیں اپنی چاہ سے تدبیریں کرتے ہیں سارے راستے روک دیتے ہیں کہ ہمارا تخت نہ الٹے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے مکڑ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ان مکڑیوں کا نقصان انہیں ہی آخر میں پہنچتا ہے کوئش نہیں کسی کاریوں بگتا خود ہی غرق ہوتے ہیں پھانسی پر لٹک جاتے ہیں گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں تو یہ بات اللہ نے کہی ہے کہ سب بستیوں میں بڑے بڑے مجرم ہوئے ہیں جو بڑی مکڑیاں کرتے تھے اور ان کا مکڑوں نے ہی لے ڈوبا مگر انہیں سمجھ نہیں وہ اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں اسی جال میں پھنس جاتے ہیں آپ پوچھیں نا آپ کوئی بات رہے گی جی کسی عید میں وہ یہ ہے نا کہ وہ ہم نے پیدا کی ہے مجرم اس کا مصرح علمیہ نے وہ پیدا کی ہے نہیں یہ بات سنیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہم نے ان بستیوں میں بڑے بڑے مجرم کیے اب جو لخضی ترجمہ کریں گے وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتے بلکل وہ نا مولوی کب آ جائیں گے کہ اللہ خود ہی یہ سارے کام کرتا تو جال کا معنی کرنے کا کرنا ہی نہیں ہوتا مولد دینا ہوتا یہ معنی ہے مولد دینے کا کہ ہم بڑے بڑے مجرموں کو بستیوں میں مولد دیتے ہیں یہ یاد رکھیں میری بات ورنہ قرآن ہل جائے گا لوگ کہیں گے قرآن خود کہتا کہ اللہ پاک آئیسے مجرموں کو خود بڑا کرتا تو جال نہ کمانا امحل نہ ہم نے مولد دی وہ حرام دادے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسی وقت ہاتھ نہیں پکڑ دیتے اس طرح بڑوں کو موقع ہی نہ میرے بیٹھے ہیں موقع کی چلو کر لو جو کرنا کو تو ہم نے چھپ بستیوں میں بڑے بڑے مجرموں کو مولد دی مولد دی جو احباب اتقاف میں بیٹھے ہیں کیا وہ تین روح سے کم میں قرآن پاہ ستم کر سکتے ہیں نہیں کوئی نہیں بھائی کر سکتے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا بہت زور ذکر کہ مجھ میں طاقت ہے آخر تین پر جب بات آئی تو آپ نے حرمان اس سے کم کی مہدات نہیں تھا تین دن سے کم جس نے پڑا اس نے کیا قرآن سمدھا تھا اس لیے امان بن حضم نے پوری فصل لکھی ہے کہ تین سے کم دنوں جنہوں نے پڑھا اللہ ان کو معاف کرے سواب دے یا جو چی چاہے کرے انہوں نے غلط کیا کیوں پڑھنا ہے تین دن سے کم دن اللہ کے رسول اللہ نے واضح منع کر دیا صحیح یہ بول میرے والا جی بولی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم عارف صلی اللہ کی گور رہا ہوں آپ پوچھیں حکیم صاحب جب پوچھیں مولانا کے سوال تھا میرے ذہن میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آخری وقت میں رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ آجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود با آغاز پلاند کہتا ہے یا فرشتے کی جوٹی لگاتا ہے کوئی ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگنے والا یہ کوئی مقرد والا ہے مقرد کا اس کی طرح حضات فرمانے کہ لے تو کار پر بیٹھے بحث ہو گئی تھی تو وہ یہ ان باقتوں میں حکیم صاحب بحث نہیں کرنی تھی اللہ اعلان کرے یا اللہ کو کم سے فرشتہ اعلان کرے کوئی بات نہیں ہے کہ فرشتہ بھی اپنی طرف سے نہیں بول سکتا وہاں ذکر اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے کہ اللہ اعلان کرتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی جعا خبور کروں کوئی ہے جو مجھ سے بخشے مانگے میں معاف کروں وہاں رفض یہی آتے ہیں اللہ پاک خود اعلان کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے یہ مانگتا فرشتہ نہیں یہ کہتا فرشتہ کہتا ہے وہ کہاں کوئی ہے جو اللہ سے مانگتا کہ اللہ اس کو بخش دے یہاں تو عطا کوئی ہے جو مجھ سے مانگتا کہ میں اس کو بخوا دی اے اللہ تعالی کا پناہ رہا بیل کو ٹھیک ہے جزا کا پناہ رہا جی ایک تحریری سوال ہے جی چھوٹا سا اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد و عورت پر شریف غصل واجب ہو اور وہ مرد و عورت اسی حالت میں انتقال کر جائے تو کہ اس کے غصلے جنابت کی قیفیت شریعت کی روشنی میں کیا ہوگی واضح فرمائیے جی اسلام علیکم جی والکل اسلام جی میرے کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی جی میں نے شادی سے پہلے وہ کٹی تھی چاپ بغیرہ جی جی شادی کے بعد چاپ کے بعد میری شادی ہوگی تو اب میرے ہیزمن کوئی بھی بات ہوتی نا غصہ کرتے ہیں میرے سے کہتے ہیں شادی سے پہلے تم نے اپنا نصیب کا مالی ہے اب تمہیں نصیب میں کچھ نہیں ہے بہت جھگڑے بہت مسئلہ مسائلیں ہمارے اندر اتنی پریشان ہوں میں نا تو کوئی اپنا حل بتا دیں وہ اس طرح کیوں کہتے ہیں غصہ بہت کرتے ہیں بس میری بہن آپ کے پہلے وہ پڑ گیا اب آپ ان کی طبیعہ سے واقف ہو گئی ہیں کہ وہ سریجر ہیں اور اس طرح چلچڑا پاناں میں آپ کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اپنے نصیب کا تم پہلے ہی کھا چکی ہو اب تمہیں نصیب میں کچھ نہیں ہے بہت جھگڑے بہت پریشان ہوں میں دیکھیں کتنی غلط بات اگر آپ کا نصیب ختم ہو چکا ہوتا تو آپ اس دنیا سے چلینا چاہتے ہیں جس کا عرضت ختم مدام بارنی جاتا تمہیں اپنے عرضت پہلے ہی کھا چکی ہے نہیں نہیں عرضت کا آپ کے حصے کا باقی دب عرضت کا اپنا مکمل کر رہے پھر تو دنیا سے کوش کر جاتا ان کا کاروبار کوئی نہیں ہے بہت پریشان ہوں مہربانی ہوگی کوئی مسئلہ بتا دیجئے اسی لئے وہ آپ سے لڑتا جھگڑتا رہتا کرتا کرتا کوئی نہیں پندے کوش نہیں ہی اس کے آپ نہ اس وقت پر یہ صرف کریں کہ پنتالیس بارنا فارٹی فائیو الحمد شریف پڑ کرنا چینی اور نمک جو گھر میں آنا اس پر پھونک ماریں ابھی ماریں انشاءاللہ وہ بھی کھائے آپ بھی کھائیں اللہ صلاح اتفاق پیدا کرے تبیہ ٹھنڈی کرے گا اور آپ اپنی زمان پر سورہ یاسین کا یہ ٹکڑا جانا یہ ٹکڑا ہر وہ مرض عورت پڑے جو سمجھتا کہ یہ بکے گا یا خواب خواب بولے گا سب کو اپنی زمان پر رکھنا جو اسے کچھ نہ کہیں بس چلتے پھرتے اپنے دل میں پڑھتے ہیں آپ سے دوبارہ بتا دیں میری سمجھ میں نہیں آئے دوبارہ بتا دیں پہلی بات تو سمجھ نہیں سورہ فاتحہ والی میری بہن ہاں جی ہاں جی سورت فاتحہ یعنی جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے مولانا نے بتایا کہ اول و آخر درود شریف اور پنتالیس بار آپ نے پڑھ کے گھر پہ جو نمک اور چینی ہے اس پہ فونک مارنی ہے اگر روز ایسا عمل کریں گے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر روز نہیں کر سکتے تو جب نیا نمک اور نئی چینی آئے گی اس وقت لازمی کرنا ہے یہ تو گھر کے حالات کی بہتری کے اور پیار و محبت کے حوالے سے ہے اور دوسری مولانا نے یہ بتائی ہے کہ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا جب آپ دیکھیں کہ وہ حضیان کچھ کرنے لگے ہیں یا کچھ معاملہ بگاڑنا چاہتے ہیں یا کچھ ایسے سلواتیں سنائیں گے تو آپ یہ ورد کرتی جائیں یہ خامد یہ نہیں سب کے بارے میں ہوتا کئی لوگ خواب خواب بولتے رہتے ہیں اپنے افسروں سے گبراتے ہیں یا ماں بچوں کو دانتی ہیں یا بچے والدین سے گبراتے ہیں یا جو بھی مسئلہ مسائل ہیں یہ سورہ یاسین کی 65 نمبر آئیت کا پہلا ٹکڑا 65 65 اللہ کرم فرمائے میربانی فرہداد دے اچھا پڑھنا اتنا ہی ہے زبان پڑھنا چاہیی جب کسی ایسے آدمی سے باستہ ہو نا یہ پتہ نہیں کیا بکھ دے اسلام علیکم جب علیکم مجھے مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لئے دعا کرنی ہوتی تو میں سجدے میں جا کے دعا کرتا ہوں اور دروشی پڑھتا ہوں اس دعا مانگنے کے بعد پھر دروشی پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ دروشی سجدے میں جا کے نہیں پڑھنا چاہیے تو پلیس اس کے بارے نہیں جس میرے دوست نے یہ بات کہی نا کہ سجدے میں دروشی نہیں پڑھنا چاہیئے اس نے غرض کان دروشی سجدے میں آپ پڑھیں اور دعا کے آگے واحد little sejda آپ کرتے نا نماز سے علاقہ پھر اکیلا سجدار اس میں دعائیں کرتے ہیں یہ نئی دین میں ثابت ہے اس کی وجہ آپ کو چاہیے کہ نماز کے سجدے میں آپ یہ کام کریں فرضوں کا یا سنت و نفروں میں کوئی فرق نہیں ہر جگہ دعا کر سکتا آدمی سجدے میں کرنا چاہیے نماز کے اندر اندر کہ آپ سجدے میں سر رکھیں تین بار سبحان رب اللہ 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 کہیں بعد میں دروشی پڑھیں پھر دعائیں کر لیں پھر دروشی پڑھیں یہ آپ کریں بے شک رکوب میں میں دروش پڑھیں سجدے میں کریں میری ذمہ داری کوئی دروشی سے نہیں بگتا دروشی سے سب تک میں نے نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد اگر میں دعا کرتا ہوں تو وہ ہاتھ ہاتھ کر لوں یا سجدے میں جا کر لوں نہیں وہ نہیں سجدے میں کرنی چاہیے نماز کے بعد جو اکیلا سجدہ دعا کر لی ہے تو بدت ہو جائے گا نماز کے سجدے اس میں کر سکتے ہیں نماز کے بعد ہاتھ آگیا وہ ویسے کریں سجدے میں کرنا چاہتے ہیں پھر سجدے آپ جو ہے نماز جو پڑھ رہے ہیں آپ سنت نفل فرض اس کا ایک سجدہ تو اس میں تصمیوں کے بعد یہ کام کریں انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں جزاکم اللہ خیرہ مولانا مرنے والے پر غسل بھی واجب تھا تو اب کس طریقے سے اس کی طہارت کا سامان کیا جائے گا بلکہ ٹھیک ہے جو سمجھتے ہیں کہ غسل جنابت یا حیض کا غسل بھی لازم تھا اس مرد عورت پر وہ خاط بھی ہو گیا غسلِ میت بھی ہے تو یہ کئی غسل دینے کی ضرورت نہیں ایک ہی غسل میں سب کچھ ہو جائے گا وہ نہ پاک ہونے کا غسل بھی دور ہو جائے گا اور جو میت کی غسل کیسے وہ کاشر صاحب نے تداخل والا ایک سوال پوچھا اور تداخل تداخل جو ہاتھا نا خل کہنا خل تداخل مطلب ایک غسل کے ساتھ ہی جتنے بھی غسل بندے پر واجب ہوں گے سب تھی ادائیگی اسی ایک غسل کے ساتھ نا سرہ کے غسل بھی ہوں گے نا جمعہ کا غسل بھی ہے جنابت کا بھی اتارے تو ایک ہی کرنے سے سارا ٹھیک ہے جو کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم السلام ورحمت اللہ حمید اللہ علیہ ورزکار رہا شیخ نمائے یہ کہ عورت جس کے بارے میں کہا جاتا کہ عورت کی نصیب کا نصیب کا اور اولاد جو ہے مرد کی قسمت کی ہے کیا یہ بات دروست ہے روحی صاحب یہ جب بات کہتے ہیں لوگ انہوں نے اپنی طرح سے یہ بات گھڑی ہے بلا دلیل بلا ثبوت ایسی باتیں کرتے ہیں رزک بھی سب کی قسمت کا ہوتا ہے خامد کا بیوی کا اور آدمی دونوں کی قسمت کی ہوتی ہے یہ کیا لوگر بات بشہور کس لیے کر رکھی ہے وہی سمجھ نہیں نہیں آتی کہ یہ عورتوں ورہ دین جہاں سے جیتا ہتا ہے بنا لیتے ہیں باتیں لوگر بلکر بناتی باتیں شکریہ کوئی کہتے ہیں اثر کے بعد پانی پیناتے ہیں یہ سورج غروب آگے سے زیادہ دین تینوں نے اپنا ہی بنا رکھا جی جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی نیازی صاحب جب پوچھنا یہ جو رمضان المبارک میں اتقاف کے دوران بہت حقیف کا بنیابی باتیں کرنا جو ہے حذق کے متعلق شرم کیا حکم ہے دنیاوی باتیں ایک تا نا کہ وہاں منلی جمار دیں اور اپنی دنیاوی باتیں کرتے رہیں پکنک منائے وہاں پھر تو نیازی صاحب مسجد کی بہرمتی ایسے اتقاف سے تو بہتر صاحب وہ نہ ہی اتقاف کرتے میلا انہوں نے بنا لیا اور اگر کوئی واقعی ضروری بات ہے گھر کا کوئی فرض آیا کوئی مشہرہ مانگ رہا کوئی بات تو کر لیں اللہ کے رسول اللہ کے پاس عمر محمد صفیہ رضی اللہ نے آئی دیر تک باتیں ہوتی نہیں پھر آپ چھوڑنے کے لیے دروازے تک گئے تو ضروری باتیں بھی کرنا برا نہیں ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ نے باتیں کرتے رہتے ہیں دنیاوی یہ بھی برا ایک طرف ہے کہ زبان بند کر لیتے ہیں دس دن نہیں بولتے لکھ کر اشاروں سے کرتے ہیں وہ بھی بنا کر رہے ہیں ایسی خموشی تو دین کے بلکل خلاف کوئی لوگ حجیں مصمت کرتے تھے کہ حج میں گھنگا رہنا کوئی غلط بات نہ ہو جائے وہ بھی آپ نے برمایا یہ جاہلیت کی باتیں تو کوئی نہیں بولنے بھی بے شک باتنے نہیں کر لیں مگر باتیں اچھی ہونی چاہیے مطلب ہے جاہد حد مسجد کا خیار رکھیں نا مولانا بدتوں کے حوالے سے دنیا میں دیکھنے میں یہ آیا کہ جتنی بدتیں ہمارے خطہ پنجاب اور سندھ کے اندر ہیں یہ شاید ہی دنیا کی کسی خطے کے اندر ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے جمعہ کے فرضوں کے بعد کتنی سنتیں ادار کرنی چاہیے جمعہ کی نماز کے بعد اگر تو آپ مسجد میں سنتیں پڑھ لیں جیسے ہمارے وہاں یہی طریقہ رہے جائے کہ مسجد میں سارا ختم کر رہے کے ساتھ پھر تو چار رکھتے ہیں اور اگر گھر چلے جائیں تو صرف دو بس یہ ہے سنت مسجد میں چار گھر میں دو اس سے زیادہ کوئی نہیں بہت شکری اچھا اسلام علیکم علیکم اسلام جیپرانا صاحب سے پوچھنا کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو زکاة دیں تو کن رشتہ داروں کو دے سکتے اور کن کو نہیں دے سکتے سوال کے دو حصے ہو گئے کہ رشتہ داروں کو زکاة دی جا سکتی ہے اور اس میں پرائلٹی کن کی ہوگی آپ سارے رشتہ داروں کو دے سکتے اس میں کوئی تفریق نہیں بہن بھائی یا جو سب کو دے سکتے صرف ایسے لوگ جو آپ کے حیال میں سامل کوئی دین میں رشتہ دار جو ان کوئی بند نہیں کسی کے لئے بند نہیں خود ہی تقسیم کی ہوئے کہ ان کو نہیں دے سکتا ہے ان کو نہیں حاجت مند ہونا یہ ضرورت ہو اس میں میاں بیوی کو آپ کسی دار کا حامل سمجھتے ہیں بیوی میاں کو دے سکتے بے شک ایک ہی پہ اکٹھے رکھتے خاند روٹی ٹوک کے لئے دینا جائیے خاند پر کرتا اس کے پاس زیورات کہتی اللہ میری زکاة یہ ہے کہ دس ہزار رفے جو تنخواہ کا لے کے آئے ہیں تو گھر پہ خرچ کرتے ہیں اگر بیوی نے بیس ہزار زکاة دیتی تو دو مہینے گھر کا خرچہ آپ سمجھے کہ بیوی چلا رہی نہیں گھر کے خرچے کے لئے نہیں دیتی نہیں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ گھر کے خرچے کے لئے تو بیوی نہیں دے رہی دے تو اس لئے ہے کہ میاں جو باہر کی ذمہ داری ہیں گھر سے وہ ادا کر دے اب اتنے عرصے میں جو پیسے بیوی دے رہی ہے وہ گھر کی ذمہ داریا آدھ ہو رہی نہیں کوئی دریکٹ نہیں تو گھر پہ استعمال ہو رہی نہیں دریکٹ نہیں ہو رہی دریکٹ وہ ہی کھانے اس ذکار جی بھائی فرمائیے ایک اور سوال تھا کہ آج کھر دیئے وہ اور مادرت چاہیں گے روز ہی ایک طرح سوالات کے جواب دے کے نا کچھ ہم کچھ اکتائے ہوئے ہیں مولانا نے بیشمار دفعہ یہ بات فرمائی ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کی روح سے موسیقی سنی جا سکتی اور داری بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں بلکہ آپ نے کہا یہ مجووس اور مشرقین کا کام ہے داریا مرانا بہت شکریہ ہے مولانا لوگ بھی ایک ٹیلی ویزن کی خبر سن کے پھر دوسرا چینل بدل لیتے اپنے ذائقے کے لیے تو ایسے ہی ہے کہ وہاں سے سن کے ہمارے ساتھ شروع کر دیتے ہیں شروع سے آخر تک صدا کریں روز انشاءاللہ فیدہ ہوگا یہ سوال آ چکے ہمارے جی اسلام علیکم پالا کر سلام جی ہاں جی فرمائیے کیا چیزیاں جی آپ پارے میں قرآن در ہرام کی تھی ہے کھڑی کھڑی یہ تو پورے تیس پارے پڑھنے پڑھیں گے آپ کی بات جواب دیتے ہیں مولانا آپ نے جب پوچھا نا کہ اللہ پاک نے قرآن میں چار چیزیں حرام کی ہیں وہ چار چیزیں سورہ بکرہ میں بھی ہیں المائدہ میں بھی ہیں نحل میں بھی ہیں وہ اللہ پاک نے بتائی ہیں وہ چار چیزیں مردار کہ حرار جانور تھا زبا نہیں ہو سکا مر گیا دوسرا ہے کہ خندیر ہے سور اور چیسرا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا اور چوتھا ہے خون کہ جانور کو زبا کریں تو جو خون بیتا ہے وہ خون جو اس کا کھانا حرام ہے یہ چار ہیں مہتا مردار خندیر ہے اور توتھی چیز ہے بین بین برا خون یہ جو گوشت گوشت کے ساتھ تھوڑا سا خون کا حصہ لگا رہتا ہے اس کی میں کوئی بات نہیں دھو رہتا ہے مگر جو بے گیا نا یہ بھی بھائی ہوتا جم جاتا تھا دھونا چاہیے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحم جی بھائی فرمائی آپ کا پروگرم ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے تھوڑی آواز ہونچا کیجئے آپ آپ کا پروگرم ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے آج تو میں ابھی تک ٹی وی ٹیون نہیں کیا کیونکہ لائٹ تھوڑی مسئلہ کر رہی تھی لیکن اس بات اندازہ ہو رہا کہ پانچ بچ کے دس میٹ سے میں کھال کر رہا ہوں ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں اس وقت آج صحی بات تو ابھی تک کھال اب آپ کی ملی ہے تو آپ یہ گزارش تھی اگر آپ اپنا پروگرم کا ٹائم بڑھا دیں تو یہ پوسیبل ہے کہ نہیں رہے گئے رمضان ہتم ہونے میں تو اگر ہم اس پروگرم کو اور زیادہ دیکھ سکیں کچھ دیر کرتے ہیں جی انشاءاللہ پروگرم جو آپ نے تمناوں کا اظہار کیا اللہ قبور فرمائے یہ پروگرم تو ایسا کہ چوبیس گھنٹے بھی جاری رہنا اور سننے وڑے سن تو آپ دیکھیں گے لوگ کائیں گے نہیں اس میں اتنا نفع ہو رہا ہے خلق خدا کر دین سیدھا سادھ پدا کہ چوبیس گھنٹے میں ٹھار رکھ انشاءاللہ نہیں کہیں گے بس کر رہے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ہر بات کلیر کر جتا ہم باقی وقت نہیں اتنا کہ میں اسی کام میں لگا رہوں اور بھی بہت ذمہ داری ہیں تو آپ یہ طبور فرمائے فترانے کے بارے میں آپ بتا جیں گے کچھ فترانہ کتنا ہے فترانہ جو ہے وہ ایک مسکین کا کھانا ہے وہ آپ حساب لگا لیں یہ سیر اور کلو چھوڑیں کہ اگر کوئی آدمی درمیان دردے کا کھانا کسی ہوتل یا دکان سے کھائے دو وقت ہے تو کتنے پیسے اسے چاہیے اصل میں تو مسئلہ فیضی جات تام مسکین ہے ویسے اگر بتا سوا کلو ہے اڑھائی کلو ہے تو ان سے کیا بنے گا بیس پچیس روپے اگر بتائیں تو آپ بھی فیصلہ کریں کہ کم سے اچھی روٹی نہیں کھا سکتے سب بچوں کا میں نے سو کے حساب سے دیا کہ یہ بھی اللہ ہمیں معاف کرے بہت کم ہے ہم جاتے ہیں رب بیٹ سے پانچ پانچ سو بیلے آگی کا غریب مسکین کی باری آتی ہے اللہ کو دینا اس میں کیا نقصان ہوگا اللہ اپنے خاتے میں دماغ کرے گا انشاءاللہ بھائی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام کے دورانی وہ تھوڑا سا آپ کے حسب خواہش بڑا سکتے بڑا 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 انشاءاللہ بہت شکریہ جی کے جی صدا علیکم السلام ورحم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم مولانا ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے کہ کسی بھی اچھے کام کے بارے میں جب کسی دوسرے بندے کو جی اسلام علیکم والیکم اسلام سر میں رعوف بول رہا ہوں فیصلہ بات عبداللہ پوسی اچھے جی فرمائی بھائی میں نے دل تو چاہ رہا تھا کہ دستی آپ سے جو اینب المشاف آپ ملاقات ہو اچھے چلیں آجائیں بہت خوشی کی بات ہے دفتر کا آپ جگہ کا نہیں پتا مجھے ستیانہ روڈ کا تو ستیانہ روڈ سے صرف پچاس قدم کے فاصلے پر ستیانہ کی طرف مین کے سینٹر میں ہمارا بول لگا ہوا ہے فتاوہ آن لائن مرکز الحرمین وہ ہماری نشان دی گل بہار کلونی کے فرنٹ پہ ہی ماتھے پہ ہی روڈ پہ ہی ہم بیٹھتے جی جی فائر بری گیڑ کے سامنے یہ بلکل ملکی مسجد ہے ساڑھے چار پروگرام شروع کرتے ہیں اور خجور کھانے تک الحمدللہ چلتا ہے آپ عبدالروف سب جب جی چاہتے ہیں لوگ ماشاءاللہ کو پچاس ساٹھ بندے نا الحمدلللہ روزانہ آتے ہیں اور وہ شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے سوال نہیں آپ پڑھتے ٹیلی فون کال بڑا باگ کے لیتے ہیں آج فرمائیے بھائی عبدالروف کیا پوچھیں گے میں پوچھنا تو یہ تھا کہ ایک تو اپنا نقش بندیہ سلسلے سے ہوں گوجرہ شریف ہمارے بزرگ ہیں جو ریل سرماگ ہیں ان کے بیٹے آگے پیٹھتے اللہ مرک سلسل میں ایک تو کام کی سارے میں پراپٹی کا کام کرتا ہوں وابدہ میں اکاؤنٹ ہوں اس کے ساتھ مجھے ویسے کام کرنے کا شوق شوق ہے میں نے کام کیا پراپٹی کا تو مال حمد اللہ چھ چل رہا ہے آج کچھ مندہ تو ہے لیکن وہ جو میں نے کام وہ نقصان ہو گیا میرا ہیموی ہو ادھر لیکن پیسہ بھی واپس نہیں آرہا دوسری بات سب سے بڑی کام بھی بند ہو گیا جس رفتار سے میرا کام چال رہا تھا اس رفتار سے کام چال نہیں رہا فلو اور تسلسل نہیں عبدالروف صاحب یہ وقت تو ہمارے پاس بہت تھوڑا رہی ہے اس میں جمعہ رات کے جن ملیں آپ کی بات سنیں گے کچھ عمل بھی بتائیں گے وہ نام رات جو لے گئے ان کا بھی کریں گے اللہ خضل فرمائے جمعہ رات کے جن محمد کریمی مسئل ہے ستیانہ روڑ پر آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے جال کی پر سے آئیں تو ان کے نا عبدالعوب صاحب کوئی نہ کوئی آپ کے لئے اللہ سے مانگیں گے بتائیں گے بڑی مہربان خیار بڑی مہربان اسلام علیکم جی اسلام علیکم مولانا وہ لا اقراح فی دین کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جب بھی کسی کو کوئی تبلیغ کرتے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو اچھے کام کرو سچائی کا ساتھ دو وعدہ خلافی نہ کرو اسلام علیکم سلام علیکم السلام ٹیلیویزن کی آواز کچھ کم کر لیں جی اپنے ٹیلیویزن کی آواز تھوڑا کم کر لیں پھر بات کرنے میں آسانی رہے گی نہیں آواز کم کر لوں اپنے آن نہیں کرنا بند کرنا آواز بند کر دیں ٹیلیویزن کی آواز بند کر دیں کیجئے آپ سوال کر لیں بات سنے میری جی فرمائیے بھائی جی میں ملان ساتھ پوچھیں چاہتا ہوں جی کہ میں شراب پیتا ہوں اچھ ٹھیک ہے نا جی جی اپنا جو فیل جو چاہیے اپنا جو فیل ہو نا وہ لکھانا چاہیے میں کوئی اثر طریقہ بتائیں جس میں پڑھائے کر رہا ہوں یا پڑھوں نہیں چھوڑ دوں ٹھیک ہے ٹھیک چلیں جواب دیتے ہیں جی آپ کے لئے مولان بھائی نے اپنی حقیقت حال واضح کی ہے کہ ان کو ایک بری عادت پڑی ہوئی یا لط پڑ گئی آپ کوشش کے بات جو سے چھوڑ نہیں پا رہے وہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ کوئی پڑ کر پھر حل کریں گے ایسی چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ پڑھ 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 کیا بتائیں کو وظیفہ جب بتا دیں لوگ چھوڑ دیں مسجد کا پتہ دیا کریں کیسے لوگ ملیں آکر وہاں کوئی بات بتائیں کوئی حل کریں مولانا جو لوگ مسجد میں نہیں آسکتے تو افتاری ہمارے ساتھ کرنے کو پانچ دس منٹ آپ انہیں دے سکتے پانچ دس منٹ میں کیا وہ یہاں سننے گر پوئی ایسی بات ہیں علاقہ ان کے ابحال پتہ کرنا ہوتا مناسب مشورہ دینا ہوتا کئی حل ہوتے ہیں یہاں کیا کھانا 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 بات میں مجھ بھی جلدی ہوتی گھر پہنچ یہاں آنے کا کوئی فیضا نہیں مسجد میں مرے جس نے مرے اسلام علیکم جی بھائی فرمائیے میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھ ہے ایک سفا ایک لائبا لائبا اور دوسری کا نام جیسے سفا مروا اچھا کچھ ٹھیک بھی نہیں رہتی ہاں جی ممار رہتی ہے یہ نام کے بارے میں جو ہیں نام صحیح ہیں یہ تو یا ایسے آپ صاحب سے نام کے بارے میں جو آپ نے پوچھا یہ پوچھنا چاہیے پہلے ہی مشورہ کرنا چاہیے اللہ کے بندے سے یہ نام رکھنا چاہتا باقی کوئی نام سخت ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا بڑا نام ہے آئیشہ ہے فاطمہ ہے بدرو دے دین ہے نام نے کیا سخت ہونا ایسے پاک نام بدرو لکھتے ہیں تو نام ایسے پوچھنا چاہیے لائبہ نام لوگ رکھتے ہیں لائبہ کوئی چیز نہیں لکھتے ہیں لام عرف حمدر باہ آئین کے ساتھ وہ کھلنڈری کو کہتے ہیں لائبہ خلوب خیل زماشوں میں رہنے خیل کی رہتی حمدہ کے ساتھ کوئی نام نہیں بلکل ساری دکھنی سرے سے نام ہی نہیں تو لائبہ سے توبہ کریں اگر آئین وار بھی وہ بھی کیا کھلنڈری ایسی بن جائی صفحہ کیا ہے ایک چٹان ہے پہاڑی ہے پہاڑی کا نام کیا رکھنا نام میرے بائی تھوڑے ہے اللہ کے رسول کی بیوی ہیں بیٹی ہیں صحابی کے نام ہیں بعد میں اور نیک عورتیں ہیں جتنے جیت ہیں آپ لیں مگر خبط ہو گیا ہے لوگوں کو کہ کوئی نیا نام رکھنا بے شکو لایانی ہو نا عرب بیٹے ملا کر کوئی بنا لینا ہے جی اسلام علیکم جی والیکم سلام علیکم حلو جی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے اس کو حرمی آ ہے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ اس کے لئے کوئی دعا مولانا صاحب بتا وہ تعویز وغیرہ تو پھر میری بہن یہاں تو نہیں ملتے وہ تو آپ مسجد میں آنا پڑے گا مسجد میں آکر لے لیا کریں تعویز کوئی بات نہیں اللہ تعالی شفاہ دے بچے کو بھی کیا بات ہم کر رہے تھے جب کسی کو بار بار کہتے نماز پڑھا کرو وہ کہتا اللہ اکرا حفید دین اسلام علیکم سلام نیا سائد نوید رانا بات کر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ فطرانہ جو ہے وہ گھر میں جتنے افراد ہیں ان کا بنتا ہے اور اس کے بعد جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے بارے میں سارا در اپیس ڈیٹیل سپ دائیے جو گھر میں افراد زندہ ہے نا ان سب مرد عورتوں چھوٹوں بڑوں کی طرف سے آپ نے دینا ہے سارا فطر جو بچہ بھی پیٹ میں اس کی طرف سے اگر دے دیں تو یہ بھی صحابی رسول نے دیا ہے حکم نہیں کہ ضرور دیں مگر دیں تو اچھی مثال ہے کہ صحابی دنیا میں جی بات واضح ہوگی بھائی بھائی شکریہ بہت شکریہ یہ لا اقراح فی الدین کے حوالے سے ہم بات کر رہے جی اسلام علیکم جی بھائی فرمائی ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم سے وضو کرتی ہیں نیل پارش نگا ہم ہم ایک بھائی حسیث کا حوالہ دے کر مجھواز گار میں کسی کو وضو کرتے دیکھا تو روک دیا کہ آپ وضو نہیں ہوا کیا آپ بتائیں کہ اس وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا وضو ہو جاتا بلکل نا جن بینوں نے نیل پارش رکھا ہوا مطمر رہے ہیں اگر پاری بھادی اچھی طرح ہاتھ دھوڑیا وضو ہو گیا خرچ نہیں بھائی جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں کوئی ایسی حدیث ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اہلیہ محترمہ کو دیکھا کہ ایسا کام کیا ہوا تھا کیا نیل پارش اس زمانے کے اندر پائی جاتی تھے نہیں ہم نے تو کوئی پڑھا نہیں نا اس زمانے نیل پارش ہی بھائی آپ کو کس نے یہ بات بتایا کہ نبی کریم کی طرف آپ نے اتنی بڑی بات منصوب کی ہے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اس نے سنائی تھی یہ اس سے پوچھ لے گئے لیکن اس نے مجھے بتایا لیکن اس سے پوچھنا چاہیے اسے کہیں بھی کہ اتیاد کرنی چاہیے آپ کا نام لے کر کوئی بات خواہ نہیں کہنی چاہیے یہ ثبوت ہونا تھی حدیث پاک کے حوالے سے ہم ایک بات بتاتے چلیں کہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور وہ بات اور عمل اور حکم آپ نے نہ دیا ہو اور لوگ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انہوں نے کہا یا انہوں نے منع کیا یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے انسان کو اس سے بچنا چاہیے خرد جس کے ہاتھ پر لگی ہوئی نیل پارش کھانا کھانے کے لئے کہیں بیٹی آد دعا اگر دعا ہے اسی طرح نیل پارش آپ مانے گی نہیں آد دعا آپ چھوڑیاں لے کر پیچھے پڑھ گئے کھورتے کوئی کھور چلے بگیرہ جو کھور لگا رہنے جو اوپر سے پانی بھائیں ہم تو کہتے ہیں اگر ہاتھ کا موقع یا مرد سامنے سیشنوں وغیرہ پر وہ دپٹہ بھی نہ ہٹا ہیں سر سے بالوں پر ہاتھ نہ پھریں دپٹے پر پھر مرد ہیں وہ پگڑی یا ٹوپی پر پھر لیں مسار امام آمی سرنہ سرنہ سفر کی نماز گھر سے جب نکل جائے کہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی کسر کی مسافت کتنی سوال آپ مسافت نہیں پوچھ رہی کہتنا کہ شروع کہاں سے کرنے جب آپ گھر سے نکل گیا اور آپ کا محلہ پیچھے رہ گیا پھر جو پہلی نماز آئے گی وہ آپ نے کسر ہی پڑھ بلکل ٹھیک ہے ہمارا فیصلہ باہر شہر سے نکل کر تو شہر تو بیس پتیس میر وہ خود ہی سفر بن نو میل کچھ کہتے ہیں یہ چھتیس میل کچھ افتاریس میل کچھ چوون کچھ ساٹھ کچھ بہتر کچھ چھانویں پکی یہی ہے کہ تھوڑا سفرہ یا زیادہ شکر ادا کر کہ اللہ میں میل نہیں دیکھوں گا گھر سے نکلا میں کسر ہی کروں ابن عمر ازنی ایک میل پر کسر کرتے کھلے چھوٹی جب سفر کرو اپنے عام کام سے ہٹ کر روٹین ورک سے جب جائے گا تو سفر ہی سفر جی اسلام علیکم وآلیکم سلام جی بھائی فرمائیے اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کم کرنے جی مجھے نین بہت ہوتی ہے سر اچھے چلے وہ تو آپ بتائیں تو سو لیا کریں بڑی اچھی بات ہے لوگوں کو تو نیند نہیں آتی بہتر ایک بولییں کھاتے ہیں آپ سکر ادا کریں آپ کو نیند آتی سو رہا سایا کریں باقی بلغم کی کسرت معلوم ہوتی ہے نا کہ بلغم بہت ہو گئی ہے آپ کسی طبیب سے علاج کرائیں کوئی ایسی چیزیں کھائیں کہ یہ بلغم دور ہوئے سے بہت ہر وقت گنودی تاری رہتی ایسی خلط ہے کہ برد اگر سفرا وغیرہ سوڈا بڑھ جائیں تو پھر نیند آتی خوش کی ہو جاتی زیادہ جی اسلام علیکم جی مولا صاحب بیٹھے ہیں جی الحمدللہ بیٹھیں شفیق باز بیرہ جی سکینہ روڑ سے جی مولا صاحب یہ سوال کرنا تھا کہ جمعہ کی نماز جب وقت ہوتا ہے کانچری یا حدیث میں ذکر ہے کہ اپنا کاروبار بند کر دو اور جمعہ کی نماز کے لئے ہوتا ہو یہ جو مولا صاحب کہتے لیا کہ جمعہ پڑھتے ہیں ان کا کاروبار کب چلتا ہے یہ اس کے لئے کیا حکم ہے چلے مولانا بات تو پھنسا لیا اس نے نہیں کیا پڑھتا سب لوگ بھئی آپ کی بات پر ہنسرہ ہے آپ نے کہ کیا کہا کہلا ترہا کہتا کاروبار چھوڑ دو تو کاروبار چھوڑ کر لوگ آگئے مسجد میں مولی صاحب نے بات کرنا شروع کیا آپ کیا کہتے ہیں ان کا کاروبار کب چلتا ہے یہ اتنا ہے تو مولی حضرات جو ہے یہ پھر جا کر دکانوں پر بیٹھیں اپنے کاروبار کے لئے کیا ضرورت علم پڑھے اور آپ کو جمعہ پلاتے پھریں اگر ان کی ترسہ آپ لوگوں نے نہیں دینی نہ حکومت اسلامیہ نے دینی ہے تو ان کو خوص ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکے ماریں یہ آپ چاہتے ہیں کہ مسجدیں ویران ہو جائیں لوگ جائے نا وہ بھی اپنے کاروبار کی فکر کریں یہ علم دین مرز یہ بہت بڑی سادس ہے جس کا آپ شکاہ رہا ہے یہ کاروبار نہیں ہے اس وقت کوئی خلید وفروخت نہیں کر رہا وہ اللہ کا ذکر بیان کر رہا قرآن بیان کر باقی لوگ اگر اس کی خدمت کر چاہیں تو کیوں نہ دے اس کو وہ کہاں سے کھائے گا بلکہ میں کہتا دی سی ایس پی سی زیادہ ہونی چاہیے اور میار ہو جانا چاہیے کہ پی ایچ ڈی جو امام ہوگا اور اس بیان 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 میں جانتا ہوں جہاں سے آپ بولتے ہیں ساری مجمعات انسلی مین سے واقع ہو یہ بات سے بلکل خلص ان کا کوئی بیدہ نہیں بہتر مار سے ان کے وزیف مکرر ہوں چاہیے اگر وہ بات کسی نہیں تو مسجد والے جو اس کا انتظام نہ کریں تو کیا کرے کبھ آلم کو 20 30 ہزار دینا چاہیے تاکہ کتابیں خریج دیں مطالعہ کریں بچوں کو فراغت سے پا دیں آپ عجیب کر رہے ہیں کہ اس کو بیچارے کو بھوکا مار دیں کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے وہ بیعت تو ہے ہی نہیں کیا خریض فروض کر کوئی بات نہ ایسی کر اللہ نے کہا ہے کہ تبلیغ فیس بیل اللہ کرنی چاہیے لیکن اس کے بچے تو زندہ بات کے نارے سے زندہ نہیں ہے کھانے پینے سے زندہ ہے فیس بیل اللہ بھوکے مرنے کا نہیں فیس بیل اللہ کو جو کرے نا بے شک کرونوں ترخواہ اللہ کو خوش کرنے کی وہ حاکم وقت ہو جرنیل ہو قاضی ہو جو کام کرے اللہ کو راضی کرنے دین کے میں یہ کی سبیلہ یہ نہیں کہ لینا کچھ نہیں یہ کی سبیلہ اللہ کی رضا کے لئے کام کی بات سے بات کو بڑھائیں گے کہ اس وقت تو بدقسمتی سے علماء کرام کو جب رکھا جاتا ہے تو مسجد کا صدر اور سیکٹری سارے کسیدے اس کی شان کے اندر بھرے جاتے ہیں جب پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے مطلب صحت کے لیے اور اس کے مرہومین مغفورین کے لیے نام بدل بدل کے دعائیں کی جاتی اور دبردستی جنت کے اندر داخلے کا انہیں حق حبیدہ نائب دس حکمر آد اب اس امت نے اس کو ایک کمی بنا دیا کہ بس بیشارت ان کے ٹکنوں پر پڑتا تو کیا دین بتائے خوش آمد ہی کرے گا مجرم تو ساری امت حکومت نے کوئی انتظام نہیں کیا بیتر مال کا کام تا وظیفہ مقرر کردہ وہ اس کو کوئی کام ہی نہیں سمت دی سی آس کی درخواہ ہیں آدم ان کی نظر میں کوئی شای نہیں مطلب چلیں بارک اللہ افیق یہ لا اقراح فی دین کے حوالے سے آپ بتائیں لا اقراح فی دین کے بارے میں جو چھٹھا بنا رکھ جس کو نصیر کرو جو مرز کرے خلاب ہی ہو گئے ان کو ٹی بی ہو ہی بی بی مطبعی کھا رہی ہیں اچھا اللہ شفا دی اگر آپ کوئی دعا بتا دے دے دعا آپ کیا کریں صبح شام بچی 131 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اگر آخر ایک بار دروش ہم ہی پر فونک مرا کریں 131 بار یا سلام آپ نے سن لی ہے مولانا نے جو بتایا مسجد یہ آئی ہے ستیانہ روڈ پڑی اللہ فضل فرمائے جی مولانا لا اقراحہ کے بارے میں آپ کچھ فرمانے لگ نہیں پھر تو کسی کو کوئی بات کہ نہیں حرام ہو گیا کرنے تو یہ پولیس کیوں کھڑی ہے پیس پیروی کرو عداد سنکھ بیٹ یہ حدید بات ہے ایک شیکن روک آپ در فرمائی میری عمر پچپن سال ہے کتنی میری عمر پچپن سال ہے ماشاء اللہ مسئلہ یہ ہے کچھ پشاف کا میرا پرابلم ہے جب میں انڈر ویر پہنتا ہوں پشاف کھانے کے بعد ایک دو کترے جو تیر پڑھتے ہیں یہ تین چار دفعہ سارا دن جب پشاف کرتا ہوں تو یہ کترے نکلتے ہیں تو میں نماز بھی اسی سافتے پڑھتا رہتا ہوں اس ہی انڈر ویر کے ساتھ آس دفعہ میں ایسے کتائی آتا ہوں یہ یہ نفاقی ہوتی ہے تو کیا کروں یہ کسی کتائی کھا لیتا ہوں نماز کی کھا لیتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں میرے لیے کیا میرے بھائی آپ نماز کی کھٹائی نہ کریں نہ قرآن مجیر کی چلاف چھوڑیں یہ آپ کے بس میں نہیں رہی بعض آپ بیمار کوئی نہیں انڈرویر آپ پہنٹ میرے اچھا کرتے باقی لباس بچا رہتا بے فکر رہے وہ کتھرے نکلتے رہے انڈرویر جس طرح جی چاہے رہے آپ زیادہ زیادہ ہر روز ایک بار بدر لیا کریں نماز نہ چھوڑیں نہ قرآن کی چلاف چھوڑیں لا سلام علیکم سلام میں نکلت بار کر رہی ہوں ساس سب سے میں پوچھنا ہے کہ عورتیں فلکن کرتی ہیں ان کے بارے پوچھنا ہے کہ یہ کنان ہے کرنی چاہیے عام رواج بن گیا تو آپ کر لیا کریں زیادہ استیار کی روز نہیں باقی دکھاتی نہ پھریں کہ لوگوں کو اپنے بار ٹھیک ہے اور اس بار مطلب گھر کی ہاتھ تک یا شوہر شوہر کے لیے ہونا جو کسی بننا تھا ورنہ شوہر کے لیے ہونا اور کسی کے لیے کیوں بننا تھا مولانا ایک اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی جی بھائی فرمائیے ممتاز عمل بٹی میں بھور دوں جی در فیصل لبات کچری صحیح جی فرمائیے بھائی اہلی بات تو یہ ہے کہ فترانہ گاؤں میں گندم کے ساتھ سے کیا اور شہر میں اس کا ریٹ اس کے ساتھ سے کیا گندم جو ہے اس کے حساب سے سوا کلو اب اس کا ریٹ آپ دیکھ لیں کیا اس کے مقابق پیسے بنا دیں سوا کلو گندم ہونی چاہیے سوا کلو اگر کوئی دوسری جنس ہے تو جاؤ وغیرہ تو ارائی کلو ایک آدمی کا کترہ بنے گا یہ میں کیا حساب کروں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس بہو پہ لگارے سولہ روپے ہو تو ڈیڑ کلو اب پتیس تو دے تراوی گزر گئیں بات میں پوری کیسے کرنی آپ حضور کر کے آئیں اب وہ جہاں آئیں ان کے ساتھ مل جائیں جو نصیب ہو جائیں گی ٹھیک ہے جو رہ گئیں تو کوئی بات نہیں زیادہ شوق پورا کرنے کا تو جب وہ وچر پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ بھی پڑھ اللہ خیر ہے کہ کسی اچھی بات سے کسی انسان کو اس کی بات نہ کی جا سکے اور کسی برے عمال سے اس کو روکا نہ جا سکے اگر اسی بات کو مددے نظر رکھیں گے تو دنیا جہان کے اقرام فی دین ہے کہ آپ تلوار یا گولی کسے کے یہاں رکھیں کہیں پڑھ کلمہ اس کی بیبسی ہو جائے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تب میں مر جاؤں اس کو اقرام کر چاہے معمولی ڈان ڈوی مار پیٹ کو کو کوئی اقرام نہیں کہتا قرآن میں یک سو کھوڑا مارو سنگسار کرنے کی بھوکیان یہ صرف ایسا ہے کہ دین منوانے کے لیے کسی کافر کو مسلمان بنانے کی گولی اس کے سینے پر رکھیں یہ کوئی کرما پر دانا نہیں دین میں داخل کرنے کے لیے ہم پر ایسی سختی اقرام جب اس کا اختیار ختم ہو جائے اب وہ بچہ اپنی مرضی کریں نہیں سکتا یا مرے گا یا کرنا پڑے اس کو اقرام کہتے ہیں معمولی مار پیٹ کو اقرام نہیں کہتے کہ آپ نے مجبور کیا کرو یہ کیا اقرام یہ تو امت کے دائی محترم مولانا محمد عصاق مدد ذل العالی جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کال اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات مرحمت فرما رہے تھے فتاوہ آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز اثر مغرب آپ کی خدمت میں گلیکسی کیبر نیٹور کے تعاون سے براہ راست پیش کیا جاتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لئے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لئے ہمیں کال کیجئے پورے ملک سے کال ٹول فری نمبر ہے اس کے ساتھ ہمارے پروگرام فتاوہ آن لائن کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے کل تک کے لئے پروگرام کے میزبان اور مولانا محمد اساق مدد ذلہ العالی کو کل اثر تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ